السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت آپ کے سامنے یہ ایک گوند موجود ہے جس کو ہم لوگ بیروزہ بولتے ہیں اور اس کا اردو نیم جو ہے یہ چیڑ کا گوند ہے اور انگریزی میں اس کو پائن گم کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے گندہ بیروزہ جو ہے درخش چیڑ کا گوند ہے جو کہ درخت کو جا بجا زخمی کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور بیروزہ جو ہے وہ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک خوش ہوتا ہے اور ایک تر ہوتا ہے رنگت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تازہ حالت میں بیروزہ کا رنگ سفید پھر آہستہ آہستہ زرد اور پھر کچھ دیر کے بعد سیاہی مائل سرخ ہو جاتا ہے آگ پر رکھنے سے جو ہے یہ پگلنے لگتا ہے ذائقے کے اعتبار سے یہ پھیکا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے مزاج کو دیکھیں تو مزاج میں یہ خوش گرم مزاج کا حامل ہے یعنی ازلاتی غدی ہے یعنی محارک و مکوی ازلات ہے محللِ آساب ہے اور مکوی غدد ہے کیمیائی طور پر ازلات کو قوت بخشتا ہے اور ان کی نشونما میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے بڑے بڑے زخم جو ہوتے ہیں وہ دنوں کے اندر بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے استعمال سے زخموں میں جو تافن ہے اور جو خمیر ہے وہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ جلد مندمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو گندہ بے روزہ جو ہے یہ مسخن ہے محللِ اورام ہے مجففِ قروح ہے دعفِ سوزشِ بولیں تو اس کے یہ بے شمار قسم کے فوائد ہیں امید کرتیوں کہ آج کے ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی